اسلام علیکم عمرو ایار پاکستان فلم انڈرسٹری کی پہلی ایسی فلم ہونی والی ہے جس کے اندر اتنے بڑے لیول پر وی ایف ایکس پر کام کیا گیا ہے آج سے پہلے شاید ہی کوئی ایسی پاکستانی فلم ہوگی جس کے اندر اس لیول پر وی ایف ایکس کا کام کیا گیا ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بھی وی ایف ایکس کا کام کیا گیا تھا لیکن وہ دادہ تر صرف بیکراؤنڈ جینج کرنے میں ہی نظر آ رہا تھا مگر یہ جو سوپر پاورز والا وی ایف ایکس ہے یہ تو اس فلم میں ہمیں نظر آ چکا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے جو اس کا ٹیزر دیکھا ہے اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس کے اندر وی ایف ایکس کا باری کام کیا گیا ہے ایک طرف انڈیا میں آدھی پورش کے چرچے ہیں کہ انہوں نے چھ سو کروڑ میں کارٹن بنا دی ہیں مگر اس طرف پاکستان میں عمرو ایار کے اگزیکٹ بجٹ کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن گہری ریسرچ کے بعد پتا چلتا ہے کہ شاید اس فلم کا بجٹ پچیس کروڑ روپے ہے مگر پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ بجٹ پاکستانی فلم کا ہوگا کیونکہ اس فلم کے ٹیزر سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ فلم پاسٹ پر نہیں بلکہ اس کے کچھ سینز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ سینز مارڈرن ورڈ کے بھی ہیں یعنی کہ آج کال کے ڈریسنگ اس میں نظر آتی ہے اس کے اندر بائکس نظر آتی ہیں گنز نظر آتی ہیں جیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس فلم میں ہمیں آج کا وقت بھی دکھا جائے گا اور بعد میں ہمیں پاسٹ کی سٹوری بھی بتائی جائے گی جو آج کا وقت ہے اس کے اندر تو وی ایف ایکس شاید ہی ہمیں دیکھنے کو ملے مگر پاسٹ میں جو وی ایف ایکس ہیں وائی صاحب وہ بہت بڑے لیول پر کیے گئے ہیں اس فلم کے ٹیزر کو ابھی تک ایک میلی سے تھوڑے زیادہ ویوز ملے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ اس فلم کو جس چینل پر ریلیز کیا گیا ہے وہ اس فلم کے پروڈیوسرز کا ہے یعنی کہ اس کے اوپر صرف اور صرف ابھی چھ ہزار سبسکرائبرز ہیں اگر اسی فلم کو پاکستان کے کسی بڑے پلیٹ فارم جیسے کہ اے آر وائی ہم اس طرح کی میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا تو کہا جا سکتا ہے کہ اس فلم کی ہائپ بہت زیادہ بڑھ جاتی اور شاید یہ دی لیجنڈ آب مولا جات سے بھی بڑی فلم ثابت ہوتی اس فلم کی کاسٹ میں کوئی بڑے لیول کے ایکٹرز اور ایکٹرز ہمیں دکھائی نہیں دیتے ادنان سے دیکھی سنا فہر اور سنم سعید جیسے ایکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں مگر پھر بھی ایسی ایکٹرز جن کی ڈیمانڈ آج کال بہت زیادہ ہے وہ ہمیں اس فلم میں نظر نہیں آئیں گے مگر پھر بھی ہم اگر ان ایکٹرز کی ایکٹنگ کو دیکھیں اس فلم کے لحاظ سے تو بہت بڑیہ لیول کی ایکٹنگ انہوں نے دکھائی ہے اس فلم کے مین رول عثمان مہتار کی ایکٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی بڑے ہی کمال کی ایکٹنگ انہوں نے کی ہے آج سے پہلے اس طرح کے وی ایف ایکس کی فلم پاکستان میں نہیں بنی مگر پھر بھی جس طرح سے وہ ایکٹنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں اس ٹیزر میں بڑے ہی کمال کی ایکٹنگ ہے اس فلم کو پچھلے سال 2022 میں ہی ریلیز ہونا تھا مگر اس کو تھوڑا لیٹ کیا گیا کیونکہ 2022 میں پاکستان کی ایک اور بڑی فلم دی لیجنڈ آب مولا جارٹ ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کے پرڈیوسر نہیں چاہتے تھے کہ دی لیجنڈ آب مولا جارٹ سے ان کی کوئی لڑائی بنے نہیں چاہتے تھے کہ دی لیجنڈ آب مولا جارٹ فلم کی تھوڑی ہائپ کم ہو اور پھر ہی یہ اس فلم کو ریلیز کریں باقی آپ کو اس فلم کا ٹیزر کیسا لگا مجھے کمیٹس ایکٹنگ میں ضرور بتائے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے